بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ سے رومانی کے حوالے سے کہا تھا کہ نظر رکھیں یہاں پر ایکٹیوٹی ہوگی کوریشیا جو ہے وہ شنجن کا حصہ بن چکا ہے اور جس نے بھی اس وقت یا اب اس کے بعد کوریشیا کو ڈارگٹ کیا تھا آج وہ شنجن میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا وہ موجود ہے یا وہ مومنٹ کر سکتا ہے نو ایشوز وہ ویزا اس کے لیے وائلڈ ہے آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ فروری کا مہینہ ہے میرے لئے یہ اس ٹائم فروری کا مہینہ ہے دو ہزار چوبیس کا اور میں اس لیے ڈیٹ ہوتا رہا ہوں تک کہ آپ لوگ جو فالو کر رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس سے یعنی کہ ابھی تقریباً تقریباً لگ بگ کوئی سوا مہینہ مہینہ ہے اس میں اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس سے جو رومانیا ہے ایڈ بلغاریا ہے وہ شامل ہو جائیں گے شنجن ایرے کے اندر یہ بہت بھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ فری گھوم سکتے ہیں شنجن ایریا میں تعداد ہو جائے گی اس کے انتیس اور یہ آپ کے لیے کھل جائیں گے نئی اپرچنیٹیز نئے مواقع اب جو لوگ رومانیا میں تکلیف میں تھے آپ کو لوگوں نے روکا کتنا روکا آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز جب آتی تھی رومانیا کے اوپر آپ کو لوگ کیا کہتے تھے مد جاؤ پیسز آیا ہوگا وہاں تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو ہوگی جب آپ ایک نئی جگہ پہ جائیں گے تکلیف تو ہوگی چاہے وہ کینیڈا ہو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو نیزلینڈ ہو کوئی ملک ہو تکلیف تو ہوگی لیکن آپ کو جس طریقے سے روکا گیا کمنٹس میں پڑھتا ہوں لیکن ان لوگوں کو آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ملک سے ہوں چکہ نہیں ضروری نہیں ہوتا تو لہذا کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی روک رہا ہے تو اس کی دو محرکات ہوتی ہیں ایک وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسپلور کریں وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی قسمت ازمائیں وہ کہتا ہے میری بدنصیبی کو اپنی قسمت سمجھ لو اس کا یہ دکھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جو تکلیف پہنچی ہے پورا پاکستان میرے نصیب سے سیکھ لے سب کا نصیب یہی ہے سب کا الگ الگ نہیں ہے جبکہ ہر بندہ اپنے نصیب کے پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کیا لیکچر دوں گا چلیجی آپ نے کرنا کیا ہے دیر آئے دروست آئے جی رومانیا کو ٹارکٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی بھی مواقع بہت ہیں اور دوہزار چوبیس کے لیے میرے پاس بہت زیادہ جو اپرچنیوٹی نظر آئیے مجھ کو وہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں سکرینڈ کے اوپر دیکھئے میرے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے نمبر وان اگر آپ جانتے ہیں ویئر ہاؤسس کو اگر آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن ورک کو اگر آپ جانتے ہیں انسکلڈ ورکر کو تو یہ تمام کے تمام پر چنیوٹیز آپ کو پاس کھلتی ہیں کیسے لینے کہاں سے لینے یہ تمام چیز آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میگا ڈیسٹیبوشن سنڈر یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ کتنا بڑا یہ ویئر ہاؤس ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے پڑھ لیجیے گا بعد اس کو رام سے میں لنک دے دوں گا پڑھ لیجیے گا لیکن کرنا کیا ہے آپ کو اس کی سائز دیکھ رہے ہیں آپ ہزار لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پر میگا ڈیسٹیبوشن سنڈر کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ کرنا کیا آپ کو کانٹیکٹ اس میں جانا ہے آپ نے کانٹیکٹ اس میں جائیے لوڈنگ میں ٹائم لے رہا ہے یہ آپ let's do business together یہاں پر آپ آگئے اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا یہاں phone number ہے phone number چھوڑ دیجیے address دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر اپنی hard copies send کر سکتے ہیں لیکن آپ نے استعمال کرنا email address کو email address کے اندر اپنی email post کر دیجیے ابھی available ہے نہیں ہے مگر post کر دیجیے اب یہاں پر جو انہوں نے مانگا ہے available job available ہے وہ کہتے ہیں refrigeration engineer we are looking for experienced and qualified professional اب جو skilled worker وہ بانگ رہے ہیں تو وہ مو سے بانگ رہے ہیں labor category کے اندر journal worker کے اندر وہ لوگ اس طرح available post پر لکھیں گے نہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے email ہی کرنی ہے اس کے علاوہ ضرور message لکھئے گا send your message یہاں پر اپنے نام لکھئے email address لکھئے اور اپنے message ٹائپ کر کے اس کو آپ بھیج دیجیے company کو کہ میں کون ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں میں پاس کیا skills ہیں میں کس capacity میں کام کر رہوں گا and so on تو جو آپ کا بندہ ہے نا cover letter اسے کو چھاپ دینا تو وہ کافی ہوتا ہے اوکے اس کے بعد آپ آجائیے دوسرے حصے کے اندر جہاں پر ہے linkedin linkedin کے اندر دیکھئے گا تو آپ کو پورے رومانیا کو یہ cover کر کے دے گا جس میں آپ کو number one linkedin پہ ہونا چاہیے number two professional profile ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کوئی تمام تمام جو مسئلہ مسائل ہیں وہ نہ کہیں پیدا ہو جائیں کہ آپ نئے سر سے کام شروع کر رہے ہیں executive assistant to chief officer چاہیے content assistant چاہیے اس کے علاوہ business analysis چاہیے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں project manager digital media specialist چاہیے fully remote ٹھیک ہے نا ریموٹ ورک کرنے والے بھی اس پہ آ سکتے ہیں marketing intern چاہیے اس کے علاوہ supply chain specialist جو لوگ supply chain میں ہیں وہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھتے رہیے creative designer چاہیے بہت لوگ چاہیے جو بھی آپ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو logistic کے حوالے سے buying assistant کے حوالے سے metro رومانیہ کے لیے بہت سارا کام ہے اور اس میں بہت سارا similar capacity کے اندر ہمارے لوگ graphic designer چاہیے male female تو آپ اس capacity میں کام کر رہے ہوتے ہیں data analyst چاہیے accountant چاہیے operator چاہیے مختلف جاب آجے اچھا اب آگے جائے accounts میں چاہیے marketing specialist چاہیے آپ apply کر سکتے ہیں apply کیجئے button plus کیجئے apply کیجئے اپلائی کیجئے اپلائی کر رہے میں اپلائی کرنے میں کیا خرچ آپ کا آتا ہے اینیشیٹ تو کیجئے اپنا mood تو بنائیے تاکہ آپ اس کے اندر آ کر اپنے آپ کو present تو کریں ٹھیک ہے نا یعنی کہ for example یہ ایسا ہی ہے مطلب میرے لیے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا believe ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے اپنی بہت داروں apply کرنا ایسا ہی ہوتا ہے یورپ میں یا کینیڈا میں کہ جس طرح آپ lottery ایڈر خرید رہے ہوتا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر اکثر لوگ بولتے ہیں کہ پہلے مجھے آپ 20 لاکھ کا یہ نام نکال کے دیں لٹری کا ٹکٹ ہے بعد میں خرید دوں گا تو کس نمبر پہ نام نکال کے دوں آپ کو کس بات پہ نکال کے دوں کیوں اپنا اور میرا ٹائم خراب کرتے ہیں تو لہٰذا جب تک آپ apply نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس طرح وہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹا دے دے ٹھیک ہے نا رو ہو رہا ہے تو بہت ٹائم ہو گئے کہتا میں جاؤں ہو گئے نہیں مجھے آپ بیٹا دیں آپ وعدہ کریں مجھ سے تو فرشتہ آگیا جوک وائس کہہ رہا ہوں فرشتہ کے اس نے بلیا بھائی سان شادی کر لیجئے آپ ٹھیک ہے نا شادی کریں گے تو پھر بیٹا بھی آپ کو اللہ عطا کر دے گا تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ apply کریں گے تو جو بھی اللہ عطا کر دے گا اس سے پہلے میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے اس لئے اپنی جو system ہے اس کو ٹھیک کر لیں دعا بعد میں پہلے آپ نے apply کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ jobs in romania کے لئے اگر آپ google search کرتے ہیں sponsored based job apply کرنی چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے نا ویزا فیسلیٹ کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کو میں پہلے clip سناتا ہوں یہ clip دیکھئے گا نام سنیے اس کو ریپیٹ کرتا رہی ہے بار بار نام سنیے کیا بول رہا ہے تھیکھے یہ ایک ڈی 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 کو کی research report ہے کہتے ہیں کہ لوگوں ہیں وہ تو سارے چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو وہ ہے پاکستانی نپالی انڈیانز بنگلدیشی وہ اپنا کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں ابھی کونٹریبیشن آگئی ہے آپ نے سن لیا ہے یہ میری تو ریسرچ ریپورٹ نہیں ہے ریسرچ ریپورٹ دی وو کی وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستانی اس کے اندر آ جاتے ہیں اچھا آپ نے آنا ہے جی اس گوگل سرچ کے اندر جابزن رومانی لکھ دیجئے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں وہ سائٹ نہیں دی تو آپ جابزن رومانی لکھ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کو سامنے لکھا اس کے بعد ٹوئنٹی ون تھاؤزن جابزن رومانیہ جس میں سے تین سو اٹھائیس نئی جابز ہیں ہمیشہ نئی جابز میں اپلائی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی کپیسٹی کے اندر فالتو اپلائی مت کرنا ٹھیک ہے اگر آپ فرزمپل اگر آپ اکاؤنٹ ہیں تو آپ کرین آپریٹر پر کیوں اپلائی کرو گے نہیں کرنا چاہیے تو لہٰذا یہ اپنی احتیاط کرنا ہے اپنی انرڈیز زائع مت کرو اس کے علاوہ رومانیہ جابز ایمپلائیمنٹ انڈیٹ پہ آئیے لنگڈین پہ آئیے گلاس جور پہ آئیے ٹھیک ہے نا اے سی سی اے کیریئرز پہ آئیے بیس جابز کے اوپر آئیے فیس بک سے بچ کے روز اچھا ہے یورپین جابز کے اوپر آئیے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ دینمک اس کے علاوہ ای جابز ڈاٹ رومانیہ آپ اس پہ آ سکتے ہیں کرنا کیا ہوتا ہے سارا فرمولہ سیم ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ایک پروپرلی سی وی ہونے چاہیے جو رومانیہ بیس ہو جو یورپین بیس ہو اور اس کے علاوہ ایک کبھر لیٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ پروگرام جو ہے یورپ پلٹینیم کا حصہ ہے یونکہ ہم لوگ ان کی جو ریکروپنٹ کمپنیز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں کمپنی وائز چلنگ ہے تو پھر یورپ گول پروگرام ہے یہ دو مالے پروگرام چلتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو خود کر سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں یہ نہیں چاہیے دیکھو آپ اگر آپ ریلیٹر سرچ کے اوپر آوگے تو کیا مشکل ہے کیا لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن جو بزن رومانیہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو انسکلڈ جو بزن رومانیہ یہ جن لوگوں کو سکل نہیں آتی وہ یہ لکھ سکتے ہیں جو بزن رومانیہ فور پاکستانیز یہ آپ کا آئیڈیل وہ ہے جو بزن رومانیہ فور انگلیس سپیکرز یہ بھی آپ لوگ مانگتے ہیں اس کے لئے جو بزن رومانیہ ویزا سپانسرشپ یہ بھی آپ لوگ مانگتے ہیں رومانیہ جو بزن آن لائن اپلائے آپ آن لائن اپلائے کرنا چاہیے ہم برچول بلیف کرتے ہیں اس کے لئے سپر مارکٹ جو بزن رومانیہ اگر کسی کو سپر مارکٹ جو بزن رومانیہ ہو تو چاہیے ریلیٹر سرچ کے اندر آپ کو یہ آٹھ اپشنز اور آگئے کلک کیجئے اور اپلائے کیجئے میں نے کہا کہ جب تک اپلائی نہیں کریں گے تب تک ریزلٹ آنے سے رہا تو کوشش کیجئے زندگی میں اب اگر ہم پیدا ہوئی گئے ہیں تو ہم پر بہت سارے فرائز آ جاتے ہیں اور وہ یہی ہے ایک اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے آپ کو میں ہمیں شکل کہتا ہوں دال روٹی کے اوپر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دال روٹی مل رہی نا عزت سے اچھی بات ہے مگر روزانہ دال روٹی دنی نہ ہوگی اس لئے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور اپنے اوپر بھی رہم کھائیں اپنی فیملی کو بھی رہم کھائیں آگے بڑھیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ